عبداللہ امن الشیطان جن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراحلی صدری و احسرلی امری و حلالوغ دتم اللہ ثانی حفقہ قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر میں یہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر معچرے میں کئی کمیونٹیز رہتی ہیں مسلک کے حساب سے مذہب کے حساب سے اور زبان کے حساب سے ہر معاشرے میں ہر ملک میں چونکہ ہر کسی کو اس ملک میں رہنے والے ایک ایک انسان کو حق کے سینس آف پارٹسپیشن دینی ہوتی ہے تو اگر میجورٹی کسی کی ہے اور کوئی مائنورٹی میں ہے تو وہ تو کبھی بھی اختدار میں نہیں آ سکتا یعنی ایک جو مائنورٹی والے لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی اختدار میں نہیں آ سکتے کبھی بھی وزیر آزم نہیں بن سکتے فیڈل گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے پرنشل گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے تو دنیا نے صدیوں پہلے یہ جان لیا کہ اگر معاشرے کے سارے ساری کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو چلو بھئی وزیر آزم کے لیے کوئی نہیں آئے گا حکومت بنانے کیلئے وفاق میں نہیں آئے گا سوبے میں نہیں آئے گا تو گلی کم سے کم اس کی گلی کی ذمہ داری اس گلی والے کو دے دو اس لیے اس لیے یہ مقامی حکومتوں کا نظام دنیا بھر میں صدیوں پہلے روش اناس کرائے گیا اور اس کا بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ جو لوگ اقلیت میں ہیں ان کو بھی سینس آف پارٹسپیشن مل جائے اس کا مقصد اس کی روح یہ ہے ہمارے یہ کیا ہو رہا ہے سندھ کی بات کرو ہمارے روح پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی میڈیا کو اور پاکستان کی اشرافیہ کو بزنس کمیونٹی کو اور پاکستان کی سیاستدانوں کو تو یہاں سندھ کے دار الخلافہ کراچی سے کھڑے ہو کر آواز لگا رہا ہے امپورٹنٹ بات ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تاریخ میں یہ بات اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہو گئے اور معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا چلا گیا تو یہ بات لکھی جائے گی کہ ہم نے وارن کیا تھا اور وہ وارننگ کیا ہے کیا ہو رہا ہے اور یہ سندھ میں ہو رہا ہے اور سندھ میں سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو خاص طور پر جوڈیشری کو الیک ہق دینے کے لیے سندھ میں الیکشنز ہو رہے ہیں لوگوں کو محرومی دینے کے لیے ہر الیکشن کے بعد محرومیوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے ہر الیکشن کے بعد لوگ پاکستان اور ریاست سے اور زیادہ بزن ہو رہے ہیں ایک عام آدمی کیسے تین اسٹیجز ہیں الیکشنز کے تین اسٹیجز ہیں ایک الیکشن سے پہلے اور ایک الیکشن کے دن اور ایک الیکشن کے بعد ریزلٹ والی بات الیکشن سے پہلے کیا ہے کہ آپ جہاں پر الیکشن کرا رہے ہیں وہاں کی آبادی صحیح گنو نہیں گنی جا رہی سندھ میں کراچی ادراباد مرپخات نواب شاہ سکھر کراچی کی تین کروڑ کی آبادی کو آدھا کر دیا گیا تو گنے ہی صحیح نہیں الیکشن سے پہلے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ حلقہ بندیا کرتے ہیں کراچی کی ستر یونین کاؤنسلز کم کر دیں اور وہ پیپلز پارٹی جو کہ بات نہیں مانتی ہے اس نے تریپن یونین کاؤنسلز کو مانا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے سیکشن ٹین ون کے ویڈرول کا لیٹر لکھ دیا اس کا مطلب ہے وہ مان رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ مان رہے ہیں آپ آپ نے ہیدراباد کی ایسی کٹنگ کی ہے کہ دیہی علاقوں کی سیٹیں لاکر اس سے جھوڑ دیں اب ہیدراباد کا میر شہری علاقے سے آنی سکتا آپ نے میرپور خاص کی ایسی کٹنگ کی ہے کہ تعلق کا ناظم آ جاتا تھا وہاں شہری علاقے سے اب نہیں آ سکتا وہاں پہ آپ نے دیہی علاقے لاکر جھوڑ دی ہیں میرپور خاص کا ایک ایم پی آ جاتا تھا شہری علاقے سے وہاں آپ نے دیہی سیٹیں لاکر جھوڑ دی ہیں نواب شاہ میں آپ نے یہ کیا سکھر میں آپ نے یہ کیا کراچی میں آپ نے آپ نے ایک یونین کاؤنسل بنایا ہے نوے ہزار ووٹوں پہ جہاں پر میں کھل کر کہہ دوں کہ ایم کیم اور اردو بولنے والوں کا زیادہ وہاں پر جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ تعداد میں دوسری جگہ زبان کی بنیاد پر دوسری یوسی آپ بنا رہے ہیں پندرہ ہزار ووٹوں پر کہاں نوے ہزار ووٹ کہاں پندرہ ہزار ووٹ الیکشن جیتنے کے بعد یوسی چیئرمن کو یہاں کے نوے ہزار والے یوسی چیئرمن کو بھی پانچ لاکھ روپے ملیں گے منٹنس کے لئے اور پندرہ ہزار والے کو بھی پانچ لاکھ روپے ملیں گے وہ انصاف کر سکے گا تو میں پاکستان کے تمام اداروں کو جوڈیشری کو الیکشن کمیشن کو اور خاص طور پر میڈیا کے انکرز حضرات کو ان کی اس لیکن آپ کی بہت پاور ہے آپ وزیراعظم سے بھی ملتے ہیں آرمی چیف بھی آپ کو بلا کر مشورہ کرتے ہیں ڈی جی آئی بھی آپ کو بلا کر مشورہ کرتے ہیں آپ تو ہمیں سب کو چیزیں کھل گئی ہیں سب کے اپنے اپنے وی لوگز ہیں خدا کے واسطے سندھ کے اربن سینٹرز کے ان اشیوز کو خدا کے واسطے سمجھئے اور یہ ایک ایسا لاوہ پکرا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ کسی اور طرف گیا تو یہاں پر پھر نوجوانوں کے مختلف گروپز بنیں گے پھر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے پھر بلوچستان والے معاملات پھر مشرقی پاکستان والے معاملات کی طرف چلے جائیں گے اور آج ایک عام نوجوان کو ہمیں خوب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کتنا بڑا تیر مار لی آپ نے کہ آپ نے ہیدر آباد کراچی کی میرشپ لے لی اچھا بھائی یہ میرشپ آتی تو کیا پاکستان کے ایٹمی احساسوں کا کنٹرول آ جاتا میر کے پاس ان گلی والوں کراچی ادرباد والوں کے پاس کیا پاکستان کی آرمی کا کنٹرول آ جاتا کیا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا کنٹرول آ جاتا کیا پاکستان کی کرنسی کا ڈالر کا کنٹرول آ جاتا یا پاکستان کے چھپے ہوئے خزانوں کا کنٹرول آ جاتا ارے بھئی یہ میر آتا تو آپ کو پانی کا کنٹرول آتا ہے آپ کے پاس گنڈر لائنوں کا کنٹرول آتا آپ کے پاس کچھرہ اٹھانے کا کنٹرول آتا آپ کے پاس جو پیلے اسکول کا کنٹرول آتا یار آپ ہم میں کیسے میں کون سا پاکستانی ہوں کہ مجھے تم اپنے مجھے تم مجھے میری گلی کے کچھرے کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہوں میں کیسا پاکستانی ہوں کیسی آزادی ہے بھئی میں کون سا کس لیول کا پاکستانی ہوں کہ مجھے تم میری گڑھر لائنوں کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہوں مجھے تم میرے کشنے کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہو مجھے تو میرے پانی کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہو مجھے اپنے روڈ کی صفائی کر رہے گا بھئی یہ جو بلدیاتی نظام سے کوئی ایٹمی طاقتیں تو نہیں آ جاتی نا ایٹم بم کے کنٹرول تو نہیں آ جاتا نا جیتنے کے بعد یو سی چیئرمن کے پاس یار یہ پانی گڑر لائنوں کا یار یہ دینے کے لئے تیار نہیں ہو آپ اس کے لئے جریمنٹنگ کر رہے ہیں جار آپ اس کے لئے سارا ڈراما کر رہے ہو آپ یار آپ آبادی کم گن رہے ہو آپ حلقے کم گن رہے ہو آپ جو ہے وہ تین تین چار چار دنوں تک جو ہے وہ ڈروٹ پر بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے ہو ایسا الیکشن کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہمیں پاکستان بنانے اس کو چلانے کی سزا دے رہے ہیں یہ یہ کیا پاکستان سے جو لوگ بھی کر رہے ہیں پروینشل گورنمنٹ یہاں کی کر رہی ہے یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے پاکستان کے لئے یہ بڑے دل جیت رہے ہیں یہ بڑی خدمت ہو گئی یہ دو میر بن گئے پاکستان مضبوط بن گیا اور زیادہ مضبوط ہو گیا یہ کراچی ایدر آباد کا میر چھن لیا آپ نے یہ کر کے تو پاکستان بڑا مضبوط ہو گیا سندھ بڑا مضبوط ہو گیا بڑے لوگ خوش ہیں گیارہ لاک اٹھتر ہزار ووٹ لیے تھے ایم کیوم نے دوہزار پندرہ میں جب آبادی تھی کراچی کی 98 لاکھ آج آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تو آج تو ڈبل ووٹ ہوتے آج جن لوگوں نے ووٹ لیے اس ایک کروڑ ساٹھ لاکھ والی آبادی میں وہ سارے ملا کے بھی گیارہ لاکھ نہیں ساری پارٹیوں کے ملا کے گیارہ لاکھ نہیں ہیں کسی نے تین لاکھ کسی نے دو لاکھ کسی نے چار لاکھ سارے ملا دوہزار پندرہ میں گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار ووٹ ہیں جا کر دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج اگر ہوتے تو بیس لاکھ ووٹ ہوتے آج اگر لڑتے تو بیس لاکھ ووٹ ہوتے تو کہاں بیس لاکھ ووٹ اور کہاں چار لاکھ اور دو لاکھ تین لاکھ اس کا مطلب ہے جو ووٹ نہیں دے رہا وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو آپ نے یہ فرنچ مائنورٹی لے کر یہ چند ووٹ لے کر میں سے بہت تحمل سے کہنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے یہ پاکستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے یہ کر کے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچا جا رہا ہے میرا یہ سوال کل کو یہ تمام چیزیں جب پھٹیں گی جب لاوہ پکے گا اور ہماری بھی کوئی بات نہیں سنے گا یہاں پر گروپس بنیں گے لگلگ نوجوان بن رہے ہیں پاکستان میں بلوجستان میں کیا ہو رہا ہے کئی پی میں کیا ہو رہا ہے تو پھر ہم تو نہیں ہوں گے کام کرنے والے لیکن پھر آ جائیں گے سارا میڈیا بھی پھر سارے انکرز بھی دیکھ رہے ہوں گے پھر پاکستان کا میڈیا بھی آ جائے گا جوڈیشری بھی آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائے گی سیاستدان بھی باتیں کر رہے ہوں گے لیکن آج جب یہ اس پروسس کی طرف جائی جا رہی ہے بات آج میں آواز دینا ہوں خدا کے واسطے اس کو روکو خدا کے واسطے اس کو روکو ہم سے پینے کے پانی کا اختیار نہیں چھنو یار ہم ملک بنانے والے لوگ ہیں ہم ملک چلانے والے لوگ ہیں آپ کو اتنا کیا خطرہ ہوگے ہم سے کتنا تاثب ہے آپ کو بھئی کتنا تاثب ہے آپ کو کہ آپ مجھے آپ ایک گلی کا کانسلر نہیں بن بھئی تیز ڈسٹرکس ہیں سن میں اکیس ڈسٹرکس پیپلز پارٹی کے پاس ہے دو ڈسٹرکس جو ہے اگر پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہو تو کہ خیامت آ جائے گی ہمیں پتا ہے کہ بھئی اس کومبینیشن سے وزیر اعلی ہمیشہ آپ کا آئے گا وزیر اعلی یہاں سے نہیں آ سکتا آپ کی حکمرانی ہے آپ کی وفاہ تو آپ کانسلر بننے دینے کے لئے تیار نہیں اس کے لئے جیریمنٹ نہیں کر رہا ہے یہ سارا اس کے لئے آپ آبادی کم گن رہے ہو اس کے لئے آپ تو ہماری دو ڈیمانڈ ہیں الیکشن کمیشن سے اور پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں جو یہاں صوبائی الیکشن کمیشنر ہے وہ تو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ وہ بالکل پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں وہ اور انہوں نے یہ سارا یہاں سے جو رپورٹیں دیں ہیں ہم الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن صاحب کی کریڈبلٹی کے اوپر کوششن نہیں کر رہے وہ ہوں گے ایماندار بھی ہوں گے کریڈبل بھی ہوں گے لیکن ان کی نگرانی میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا ٹی وی کے وہ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں کیا فوٹیجز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تھپے جو ہے وہ پولیس اور بیٹھ کر تھپے لگا رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سارا بیلٹ پیپر جو روڈوں پر آ گیا اور بیلٹ باکس روڈوں پر آ گر وہاں پر تھپے چار چار دن پانچ دن تک ریزلٹی کمپائل نہیں ہوا تین پرسنٹ کو اٹھا کر گیارہ پرسنٹ پر لے کر گئے تھپے لگا لگا کر تو میں ان سے دو ڈیمانڈ کرتا ہوں ایم کیم کے جانب سے ہماری دو بات ہیں نمبر ون یہ کہ یہ جو سندھ حکومت نے سیکشن ٹین ون کو ویڈروک کیا ہے اور یہ بات مانی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم ستر یونین کاؤنسلز کہہ رہے ہیں کم ہیں وہ کہہ رہے ہیں تریپن فیل فور یہ تریپن یونین کاؤنسلز جو وہ کراچی میں انکلوٹ کیا جائے فیل فور ان تریپن یونین کاؤنسلز کو کراچی کے دو سو چوالیس یونین کاؤنسلز میں انکلوٹ کیا ہم الیکشن نئی لڑکے بھی سمجھتے ہیں کہ پھر ہم الیکشن جید اگر کراچی جید جائے گا ہم الیکشن ہم بلے میر بنے کاؤنسلر بنے نہیں بنے ہم جید جائیں گے ہمیں اگر کراچی کو حق مل گیا ہمیں پھر کاؤنسلر بننے کی ضرورت نہیں چونکہ انہوں نے بات مانی بھی ہے ٹین ون والی بات مانی بھی ہے تو اپنی سندھ و حکومت اپنی کہی بھی بات کو فیل فور پورا کر دے ہر حال میں اور تیسی دوسری بات میں دوسری ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکشن سارا پاکستان کہہ رہا ہے سارا میڈیا کہہ رہا ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نل ان وائٹ قرار دیا جائے ایم کیم کی جانب سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ آواز لگاتا ہوں کہ اس الیکشن کو جو کہ بالکل توڑنے والا جوڑنے والا ملک کو جوڑنے والا نہیں ملک کو توڑنے والا الیکشن ہے اس کو فیل فور جو ہے وہ قلدم قرار دے کر اس کو دوسرا الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ ایک مہینے کے بعد دوبارہ الیکشن کرائے جائیں آپ ازاد کا شکریہ یہ جو اتنا خرچہ ہوا ہے اس الیکشن پر دوسری پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مین فلاری نہ اترے میدان میں تو پھر کمزور فلاری بھی بی ٹیم اتارنی پڑتی ہے تو آپ نہیں سمیتے بی ٹیم اترے اور وہ جتنے ووٹ بھی لیے بھجیت کہ آپ تو آپ گرونڈ سے باہر ہیں دوسری بار یہ ہے کہ ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں اور ایک پارٹی کریویاں دی ہے وہ اس کو نہیں ماندے دوبارہ کروائیں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا رہے گا اب آپ تو گرونڈ سے باہر ہیں کوئی بھی ساتھ جیت کے آتا ہے تو کہ آپ جیت کو سلیم کی نہیں کرتا تین سوال ہو گئے آپ کس اخبار سے ہیں نمبر ون اگر میرے پاس سیکشن ٹین ون کا پروینشل گورنمنٹ کا لیٹر نہیں ہوتا تمہیں اتنی بات ہی نہیں کرتا جب سبائی حکومت پروسس سمجھ لیں ہم گئے سپریم کورٹ پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پروپر فورم پہ جائیں پروپر فورم کونسا ہے انہوں نے کہا کہ پروینشل گورنمنٹ پہ جائیں یہ الیکشن کمیشن پہ جائیں تو یہ جو ٹین ون ہے ہلکہ بندیوں کو صحیح یہ آئین میں پروینشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے کسی اور کا نہیں ہم پروینشل گورنمنٹ کے پاس آئے تین مہینے کے مذاکرات کے بعد انہوں نے ہماری بات مان لی کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں ستر یونین کانسلز کم ہے پروینشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ تریپن یونین کانسلز کم ہے بات مان لی اور بات مانی نہیں صرف زبانی ٹین ون کا لیٹر دے دیا ٹین ون کی ویڈرال کا لیٹر دے دیا اس پہ الیکشن کمیشن کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو منوان پروینشل گورنمنٹ کی بات ماننی ہے تو اگر میرے پاس یہ ٹین ون کا لیٹر نہیں ہوتا میں الیکشن میں چلا جاتا لیکن یہ ٹین ون کے لیٹر کے ہونے کے بعد جس میں تریپن یونین کانسل آپ لوگ ماشاء اللہ سے شہر میں گھومنے پھرنے والے لوگ ہو سارے تریپن یونین کانسل پر ایک شہر بنتا ہے پورا ایک پورے شہر کے پیسے نہیں ملیں گے ایک پورے شہر کے کی نمائنگی کم ہو گئی ایک پورے شہر کے اختیارات وسائل چلے گئے اگر یہ لیٹر ہونے کے بعد بھی میں الیکشن نہ چلا جاؤں تو پھر میرا تو سارا کیس ختم ہو گیا تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم الیکشن میں اس لیے نہیں گئے کہ اگر ہم ہی الیکشن لڑ لیں اور میرے پاس یہ ٹین ون کی ویڈرال کا لیٹر بھی ہے تو پھر تو میرا کیس ہی ہمیشہ کیلئے تریپن یونین کانسل کم ہو گئی نا پھر تو ہم نے اس لیے الیکشن نہیں نہیں لڑائے اور آپ جن جن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کھلاڑی آ گئے ہیں اور ہم کھلاڑی سے ہم بھئی دوہزار ایک میں بھی الیکشن میں نہیں گئے تھے بوائیکوٹ کیا تھا تو کھلاڑی رک گئے کہ آپ نے اور کس طرح سے کھلاڑی آئے ہیں اس طرح سے اگر آنا ہے کھلاڑیوں کو دبے بھار لاکر اور اس کو تین دن دنوں تک اس کے اوپر بیلٹ لگا کر جو ہے وہ اس کو کر کے تو بھئی ایسے کھیل سے ہم باز آئے اگر اس سے پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے اگر اس سے کراچی اور سندھ کی خدمت ہو رہی ہے فابیہ ہمیں ہماری بات نہ مانے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ میں نے آپ کو بات بتائی اتنی محرومی ہے کہ ایک عام میر پرخاص کا نواب شاہ کا سکھر کا ہیدر آباد کا کراچی کا ٹنڈو لیار کا رہنے والا خاص طور پر اردو بولنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ بھئی ہم کیسے پاکستانی ہیں کہ ہمیں گناہ سے ہی نہیں جاتا ہمارے حلقے سے ہی نہیں بنائے جاتے اور ہمیں جو ہے وہ ایسی ایسی کٹنگ کی جاری ہے کہ کل کو ہم ہم نہ ہوئی اس کٹنگ کے بغیر بھئی ایک ایم پی آ جاتا تھا اب نواب شاہ سے کیا مسئلہ تھا ایک ایم پی آ جاتا تھا شہری میر پرخاص سے کیا مسئلہ تھا ایک ایم پی آ جاتا تھا میر پرخاص سے کراچی ادرباد تو بھئی اس سے کوئی پاکستان کے ایٹمی احساسوں کا کنٹرول تھوڑی پھل جاتا تھا اس سے کوئی پاکستان کی وزارہ کے عظمہ تھوڑی پھل جاتی تھی ایک نمائن کی آ جاتی تھی آج آپ کاؤسلر اور یہ بن جاتے کراچی ادرباد کے میر بن جاتے صحیح اگر حلقہ بندیا ہو جاتی تو بھئی کوئی ایٹمی دھماغوں کا کنٹرول کوچھا بھی تھوڑی آ جاتی ہمارے پاس اور بھئی گڑر لائنے پانی لائنے اور ایک کشرا اٹھانے کا اختیار آ جاتا تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھے ستر سالوں کے بعد اتنی قربانیوں کے بعد آپ مجھے گلی کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہو یہ اچھی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے ہم خوشی سے یہ والا کام نہیں کر رہے لیکن ہم جو ہے وہ بار 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 آپ کو انتباہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کر رہے ہیں ہمارے سر اس وقت میں یہ ایک سوال یہ ہے اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو یہ مہر تو رہے گا چار سال پانچ سال جو بھی ہے اس تینیور کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ مہر کچھ کام کر پائے گا وہ کام جو آپ وسی مختل کے دور میں کہتے رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں دیکھئے اگر تریپن یونین کانسلی اس کے اندر نہیں ہیں اور میں نے آپ کو ڈسٹیویشن بتا دی کہ ایک طرف نوے ہزار ووٹ ایک طرف پندرہ ہزار ووٹ ہیں اور اس میں دونوں کو برابر پیسے ملنے کچھ بھی نہیں کر پائے گا جتنا جو کاؤسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینے یہ پارٹیاں ویڈ کر لیتی جو جیت کر آئی ہیں ایک مہینے کے بعد یہ حلقہ بندیاں ہو جاتی اور اس کے بعد جو یہ وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں یہی جیت جاتے ہیں ہمہرہ ہرا کر یہی جیت جاتے تو کم سے کم کراچی کو تریپن یونین کانسلز کے فنڈ اور چیزیں مل جاتی ہیں اور کراچی کا فائدہ بندیاں مار جاتے ہیں کراچی جی جاتا لیکن آج کی پوزیشن میں تو یہ کچھ بھی یہ اتنا بڑا لوس کر کے چاہے دن اور رات بھی کھڑے رہے ہیں یہ کوئی کراچی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا سر یہ کورنگی میں جو کورنگی میں الیکشن ہوا تھا بائی الیکشن اس میں بھی عوام نے ایم کیوں کو پسند نہیں کیا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کوئی امیدوار نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ جب ہائی کورٹ اور عدالتیں یہ چاہ رہی ہیں آپ کا جو بھی موقف ہے اسی بارے میں انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا یعنی کہ آپ کا موقف انہوں نے غلط تسلیم کیا عدالتوں نے پھر آپ اس زدوے کیوں ہیں جو بھی امام آئی ہے اس کو چلنے دیں پھر اگلا آپ وہ کریں ایک تو آپ کے پاس اطلاعات غلط ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے ہماری بات رد کر دی نہیں رد کی سپریم کورٹ نے کہا کہ پروینشل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے پر چلے گئے رد نہیں کیا ہماری بات اور ہم دوبارہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں آپ نے ہمیں کہا تھا وہاں جا انہوں نے ہمیں انصاف دے دیا اس انصاف کو ایمبلیمنٹ ہونا تھا الیکشن کمیشن ہے وہ بات بات ہی نہیں مان رہے پھر الیکشن کال ہم قرار ہو جائیں گے پھر آپ آ جائیں نہیں نہیں ہو جانے چاہیے نا ایسے الیکشن اگر کہاں پہ کہاں چلے جائیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں آپ ڈیمانڈز کر رہے ہیں سباہی حکومت سے پیپلز پارٹی کی گرمنٹ سے نہیں الگ الگ ڈیمانڈ کر رہا ہوں میں دیکھیں میں تو پیپلز پارٹی کی سباہی حکومت سے ڈیمانڈ ہے کہ جو انہوں نے سیکشن ٹین ون کا لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر ایمبلیمنٹ کر دیں جو انہوں لیٹر لکھنے کا مطلب یہ ہے ہے کہ بھی ہم نے مان لی کہ حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہیں اور ستر ہم کہہ رہے ہیں تو تریپن یونین کاؤنسل کو انکلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے آپ کا جو پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ ہے آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ کو پورا کر دیں کیونکہ پینتیس چالیس سال کا آپ لوگوں کا تجربہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کبھی کولیشن میں کبھی اپولیشن میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو پھر بھی آپ انہی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا تو آپ بہت سیدھے ہیں یا ہم تو سیدھے ہیں خیر ہم لوگ سیدھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی سے جو آپ کہہ رہے ہیں میری بھی کچھ تاثرات جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ ہمیں ہمارے تجربات بہت اچھے نہیں ہیں لیکن چونکہ انہوں نے بہت سی ساری آج دیکھیں ہر چیز کا ایک تھریشورڈ لیول ہوتا ہے ہر چیز کے ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے کچھ چیز کبھی جو ہے وہ نئی سمجھ میں آنے والی بات ہوتی لیکن حالات اور واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس بات کو آپ کو پھر سننا اور ماننا پڑتی ہے آج وہ حالات اور واقعات ایسے آگئے ہیں کہ ایک تو پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے ٹین ون کی ویڈرول کا لیٹر دے دیا ہے تو میں نے نہیں دیا پرونشپ کہوں اب جو لیٹر انہوں نے بات مان لیا ہم تو کہہ رہا بہت اس بھی ایمبلیمنٹ کر دیں تو تریپن یونین کاؤنسل کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ ذرا الیکشن کو ہولڈ کر انہوں نے ہی مانی انہوں نے الیکشن کرا دیا ان کو جلدی تھی بھائی ساڑھے تین سالوں سے الیکشن نہیں ہوئے ابھی اگر ساڑھے تین ہفتے اور نہیں ہوتے تو کیا مسئلہ ہوتا خیر انہوں نے الیکشن کرا دیا لیکن جس جو جس کام کے لیے پرونشل گورنمنٹ وہ الیکشن رکوا رہی تھی وہ کام کر دیں نا بھائی ہماری پرونشل گورنمنٹ سے یہ والے ڈیمانڈ ہیں ورنہ اور ون فورٹی اے دیفینٹی جو ہے ون فورٹی اے کا کو جس طرح سپریم کورٹنس کی تشریح کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے کہا ہے وہ وہ اختیارات اور وسائل دیکھیں دنیا نہیں چل سکتی آپ اپنے گھر نہیں چلا سکتی اس نظام کے جہاں پہ سارا کنٹرول آپ کے پاس ہو اور آپ ڈیولوشن آف پاور نہ کریں آپ آپ نہیں چلا سکتے آپ نہیں چلا سکتے یہ نظام نہیں چل سکتا اور اس سے بہت زیادہ جو ہے محرومی پیدا ہوئی دیکھیں ہم سپریم کورٹ اگر اگر پہ کیوں جاتی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ نہیں کیسے کریں گے ریجیک بھائی کوئی تکی نہیں بنتی نا ہم تو کوئی ایکسٹراری بات نہیں ہم تو خانونی آئینی بات مانون ہماری ایکسپ کیوی ہے اگر انہوں نے ریجیک کرنا ہوتا تو وہ ہمیں پرونشل گورنمنٹ میں نہیں بھیجتے اب تو ہم ان کے پاس یہ کہہ کے جائیں گے کہ بھائی آپ نے ہمیں پرونشل گورنمنٹ میں بھیجتا ہم نے وہاں پر اپنی احساس کر لی دیکھیں وہ یہ کام ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ ایمپلیمنٹ کروائیں گے پھر دیکھیں ہم پھر لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں اب ہم نے دو اپنے ورکر اجلاس کیے ہیں لوگوں کی آنکھیں کھل جانے چاہیے اس میں ایک کراچی کورٹ اجلاس تین دن پہلے اور ابھی کل گزشتہ کل جو ہے وہ ہم نے ہیدر آباد میں ورکر اجلاس کیا ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پھر جو ہے سٹین کس کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم لوگوں کو ایسا نہیں ہے صرف ہم لوگوں کو روٹ پر بھی لے کر آئیں گے ہم اپنے عدالتوں کے بھی درواتہ کھٹ کٹ آئیں گے اور اور ہر جگہ جہاں جہاں پہ جہاں جہاں پہ انصاف جس طرح سے مل سکے گا ہم کراچی ہیدر آباد سندھ اور پورے پاکستان کے لوگوں کی انصاف کی بات کریں گے تینکیو